جی اس وقت ہمارے ساتھ پنجاب بٹھا مزور یونین زلالیہ کے نائب صدر جن کا تعلق کروڑ سے ہے وہ اس ٹائم زلالیہ میں تصریف لائے ہیں اس احتجاج کا حصہ بنے ہیں ان کے خیالات جانتے ہیں جی اسلام علیکم جی آپ اس برستی ہوئی بارش میں آئے ہیں یہاں تک تصریف لے کے آئے ہیں اور آپ اس احتجاج کا حصہ ہیں آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ کیا یہ جو مزور اکٹھے ہیں یہ کس مقصد کے لئے اکٹھے ہوئے ہیں اور آپ جو ہیں آپ ان لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح احتجاج کرنے سے روڈ کے سائٹ پر کھڑے ہونے سے آپ کے مطالبات آپ کو مل جائیں گے اور کب تک آپ کا احتجاج جاری رہے گا انشاءاللہ اللہ پر بھروسہ ہے مل جائیں گے لیکن افسران ہماری کوئی مدد ہے آچھا ہے نہ تو ڈسٹر کوارڈینیشن افیسر آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں کوئی نہیں کر رہے آچھا وہ ان کو سائٹ سے پیسہ مل جاتا ہے خرچہ مل جاتا ہے مذہوروں کو تو ہے جو حق مانگتا ہے اس کو مارتے آئیں ظلم کرتے آئیں بٹھے سے بھگا دیتے آئیں ان کو کام پہ نہیں لگا آج اعلان کیا ہے بٹھے مالکوں نے جو آدمی گیا اس کو بھگا تھا آج آدھے آدمی نہیں ہے ڈار کی وجہ یہ تو ان کے ظلم اور بربریت کے ایک مثال ہے ایک مثال ہے اور ایسا ان کے مکان ہیں جیسے آج جانوروں کے بارش میں ایک آدمی کی ٹانگ ٹوٹ گئی اس کی بیوی کی ٹانگ ٹوٹ گئی بچی بھوکے پہ مالکتا ہے آج آج موڑ ایک بٹھا ہے ان دی بچہ جمان لگا ہے ان کو خرچہ نہیں ملا ان دی بیوی مار گئی ہے آج آج سے ان دی بچہ مار ہے اچھا آج سlog بچہ مار گئے کو بنائلے بچ سر چورت توٹ لگے ہیں آج کجورچ پڑ کر سکتا ہے